بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لاسٹ لیکچر میں پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری کو ڈسکس کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری کی کیا امپلیکیشنز ہیں انفلیشن اور ایکسچینج ریٹ کے لیے کیونکہ الٹی میٹلی تو ہم ان ویریابلز کی طرف جانا چاہیں گے جو ویریابل مانیٹری پالیسی سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم پرچیزنگ پار پیریٹی تھیری سے کونسی انفرمیشن ایکسٹریک کریں گے انفلیشن اور ایکسچینج ریٹ کا ریلیشنشپ تو جو پہلی امپلیکیشن نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایف ون کنٹریز پرائس لیول رائزز ریلیٹیو تو این ادرز بائی ایسرٹین پرسنٹیج دن دا ادر کنٹریز کرنسی اپریسی ایٹس بائی دا سیم پرسنٹیج یعنی کہ نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر انفلیشن دوسرے ملک کے مقابلے میں بڑھ جائے تو دوسرے ملک کی کرنسی اپریسی ایٹس کرتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیشن بڑھنے والے کنٹری کی کرنسی ڈیپریسی ایٹس کرتی ہے یہ پرچیزنگ پار پیریٹی تھیری کی پریڈکشن ہے and similarly if a country's price level rises relative to another by a certain percentage then its currency should depreciate by the same percentage یعنی کہ جس کنٹری کا انفلیشن ریٹ دوسرے کنٹری کے مقابلے میں ہائے ہوگا تو دوسرے کنٹری کی کرنسی اپریسی ایٹس کرے گی اس کنٹری کی جس کا اپنا انفلیشن ریٹ ہائے ہے اس کی کرنسی ڈیپریسی ایٹس کرے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایویڈنس کیا کہتا ہے کیا ایسا practically بھی ہوتا ہے یہ تو تھیری ہے تو تھیری تو اپنی پریڈکشن دے دیتی ہے ہمیں پھر practically دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایسا دنیا میں ہوا ہے تو اگر ہم دنیا میں ڈیفرنٹ کنٹریز کا ڈیٹا دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ لانگ رن میں ایسا ہی ہوتا ہے مثلا میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک ایگزیمپل دی تھی کہ تین اشاریہ پانچ ساڑھے تین روپے کا ڈالر تھا 1947 میں اور آج دو ہزار تئیس میں یہ ہو گیا تقریباً تین سو روپے کا تو یہ چینج اتنا بڑا آیا ہے تو آپ بڑا کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ اتنے سالوں میں کتنا زیادہ ہوئے تو پاکستان میں 1947 میں جو چیز ملتی تھی اس کی جو پرائیس تھی آج 2023 میں اس کی پرائیس اس سے کہیں زیادہ ہے تو چونکہ پرائیس پاکستان میں بڑھ گئی ہیں تو پاکستان کی کرنسی بھی ڈیپریشی ایٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے لانگ رن میں بڑا کلیر ہے کہ پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری صحیح کہتی ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ شارٹ رن یعنی کہ پچھلے مہینے میں ایکسچینج ریٹ اور تھا اس مہینے میں ایکسچینج ریٹ اور ہے دو دن پہلے ایکسچینج ریٹ اور تھا آج ایکسچینج ریٹ اور ہے تو یہ جو شارٹ رن فلکچویشن ہے اگر ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری سے تو یہ اس کو پھر ایکسپلین نہیں کرتی یعنی کہ شارٹ ٹم فلکچویشن ایکسچینج ریٹ کی پرچیزنگ پار پیریٹی تھیری کے مطابق نہیں ہے لانگ ٹرم جو فلکچویشن ہے یا چینج ہے ایکسچینج ریٹ کا وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے تو اس لیکچر میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لانگ رن میں تو سمجھ آ گیا کہ انفلیشن سے ڈیٹامن ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ شارٹ رن میں کیا وجہ ہے کہ انفلیشن سے ایکسچینج ریٹ ڈیٹامن نہیں ہوتا یعنی کہ کیا وجہ ہے کہ شارٹ رن میں پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری فیل ہو جاتی ہے اس کی پہلی ریزن ہے نان ٹریڈڈ گوڈز دیکھیں پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری بیس کرتی ہے آربٹ راج پہ اور آربٹ راج ہوتا ہے ٹریڈ ایک جگہ سے آپ چیز خریدتے ہیں دوسری جگہ پہ جا کے بیش دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پرائیسز سیم ہو جاتی ہیں تو آپ کی جو گوڈز اینڈ سرویسز اوورال ملک میں پروڈیوس ہوتی ہیں یا جو آپ کنزیوم کرتے ہیں ان میں بہت ساری نان ٹریڈڈ ہوتی ہیں مثلا آپ لینڈ یا لینڈ کی اوپر ایک ہاؤزنگ ایسڈ آپ اس کو کیسے ایکسپورٹ کریں گے اس کا آربٹ راج کیسے ہوگا یا ہیر کٹ کی سرویس ہے وہ یہاں پہ جتنی سستی اور امریکہ میں جتنی مہنگی ہو جائے آپ اس سرویس کو کیسے ایکسپورٹ کریں گے تو ایسی کئی گوڈز اینڈ سرویسز ہوتی ہیں جو نان ٹریڈڈ ہوتی ہیں تو جب کچھ چیزوں میں آربٹ راج ہوتا ہے کچھ چیزوں میں آربٹ راج ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پرائیسز ایکول نہیں ہو سکتی دو ملکوں کی کچھ چیزوں کی پرائیسز سیم ہو جائیں گی کچھ چیزوں کی پرائیسز نہیں سیم ہوں گی اسپیشلی ٹریڈڈ گوڈز کی پرائیسز سیم ہونے کے چانسز ہیں نان ٹریڈڈ گوڈز کی پرائیسز سیم نہیں ہوں گی تو نیٹ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ پرچیزنگ پار پیریٹی کی تھیری ہنڈرڈ پرسنٹ ویلڈ نہیں رہے گی ایک اور ایشو کوالیٹی ایشو جیسے کہتے ہیں کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ٹیوٹا کرولا کی گاڑی ملتی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ کو چنگان ایلس ون ملتی ہے اب یہ دونوں آلموسٹ ایک جیسی سپیسیفیکیشن کی گاڑیاں ہیں لیکن ان کی کوالیٹی میں اور ان کے برینڈ کی لائیلٹی میں فرق ہے لوگ ایک طرح کی گاڑی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں دوسری گاڑی کے مقابلے میں تو اگر ان گاڑیوں کے درمیان پرائیس ڈیفرنس بھی آ جائے تب بھی جو لوگ کیوٹا کرولا کو پسند کرتے ہیں وہ وہی پرچیز کرنا چاہیں گے چاہے وہ اس سے مہنگی کیوں نہ ہو تو اگر ایسی بات ہے کہ کوالیٹی ایشوز ہوتے ہیں گوڈز اینڈ سرویسز کے اندر تو پھر ان کی پرائیسز کبھی ایکوالائز نہیں ہو سکتی بے شک آربیٹ راج ہوتا رہے جو تیسری چیز ہے وہ ہے بیریئرز ٹو ٹریڈ ہم نے کہا تھا کہ کوئی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں ہے نگلیجی بل ہے اور کوئی ٹریڈ کی اوپر بیریئر نہیں ہے تب آربیٹ راج ہوتا ہے اور تب پرائیس ایکوالائزیشن ہوتی ہے جبکہ پریکٹیکلی آپ دیکھتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہوتی ہے جب آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں کوئی گوڈ اینڈ سرویسز بیچنے جائیں گے تو اس کا یویج ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوگا جبکہ ساتھ ساتھ جو کنٹریز ہیں وہ رسٹرکشنز بھی ایمپوز کرتے ہیں وہ کبھی ٹیریف کی فارم میں ہوتا ہے ایمپورٹ ڈیوٹی یا وہ کبھی کوٹا کی فارم میں ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز اتنے کوٹا سے زیادہ نہیں لاسکتے تو ڈیفرنٹ طرح کی رسٹرکشنز ہو سکتی ہیں ان رسٹرکشنز کی وجہ سے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ آربیٹراج ڈسکریج ہو جاتا ہے اب آربیٹراج کی ریکوارمنٹ ہے کہ چائنہ سے چیزیں پاکستان میں آئیں اگر پاکستان چائنیز پرادکٹ کیوں پر کوٹا ایمپوز کر دے کہ اس کوانٹیٹی سے زیادہ آپ لای نہیں سکتے تو پھر آربیٹراج کیسے ہوگا جب آربیٹراج نہیں ہوگا تو پرائیسز سیم نہیں ہوں گی جب پرائیسز سیم نہیں ہوں گی تو پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری فیل ہوگی اگر وہ فیل ہوگی تو ایکسچینج ریٹ ڈیٹامینیشن کا واحد ڈیٹامینٹ جو ہے وہ انفلیشن ریٹ نہیں رہے گا بلکہ اور ریزنز کی وجہ سے انفلیشن فلکچوئیٹ کرے گا ایکسچینج ریٹ فلکچوئیٹ کرے گا تینک چو